بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں چفشید انساری ناظرین سپریم کورٹ نے گزرشتہ دن ایک فیصلہ دیا کہ سینٹ کے انتخابات میں ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تین مارچ کو سینٹ کے انتخابات پرانے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے اس حوالے سے میں نے آج ایک بار پھر خصوصی طور پر زہمت دی ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب محمد عزر صدیق صاحب کو سلام علیکم سلام علیکم سلام جمشی صاحب تینکیو سلام نے انتخابات پرانے کا اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس سے بھی پہلے سلام میں دو تین انتخابات آپ کے ساتھ کنڈکٹ کر چکا ہوں تو کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائیولیشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کا آج کا اعلامیہ ہے بہت شکریہ جمشی صاحب بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے خاص طور پر الیکشن کمیشن پہ میں دو ہزار تیرہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ازاد اور خود مختار ادارہ بن جائے آئینی طور پر اپنے جو ذمہ داریاں ہیں یہ پوری کر سکے اب یہاں بیٹھ کر یہ ایک وطیرہ سا بنا لیا ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے اندر ریٹائر ججز یا ریٹائر بیوروکریٹ ہوتے ہیں یعنی وہ کوئی نہ تو ہائی کورڈ کے ججز ہوتے ہیں نہ ہی سپریم کورڈ کے ججز ہیں یعنی وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ لگ جائیں تو آپ ہائی کورڈ کے ججز یا سپریم کورڈ کے ججز نہیں ہیں جو جورزیکشن آئین کے آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے دیاد ہائی کورڈ کو دی ہے یا سپریم کورڈ کو وان ایٹی فور میں یا وان ایٹی فائیب یا وان ایٹی سکس میں دیئے گیا ہے وہ یہ جوروزیکشن ایک سائز کر نہیں سکتے ہیں اور یہ جوروزیکشن جو ہے اوبر اڈ اباو ہر ایک کے اوپر ہے سپریم کورٹ اگر مثال کے طور پر ایڈوائزری جوروزیکشن میں کسی جوروزیکشن میں جو فیصلہ سناتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تحر پابندی ہے تمام کے اوپر اور ویسے بھی یاد رکھیے گا آرٹیکل وان ایٹی سیون ہے کہ سپریم کورٹ جو حکم جاری کرتی ہے اس کو تمام ایگزیکٹیو نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے کورسیٹیوشن میں الیکشن ایڈارہ تو موجود ہے مگر یہ کہہ دینا کہ یہ اعلیٰ دادتوں سے اوپر ہو جائے گا یا یہ ادارہ پارلیمنٹ سے اوپر ہو جائے گا یہ بالکل قطن غلط اینالوجی ہے جو بھی یہ بنا رہے ہیں بالکل غلط تیہ کر رہے ہیں اور دوسری جو بات جو سامنے رکھی جا رہی ہے کچھ ہمارے ہاں سو کالڈ جنرلسٹ کہہ دیں یا بہت بڑے صحافی جو سمجھتے ہیں ہم قانون بھی سمجھتے ہیں وہ اس کو ایک اوپینین لے رہے ہیں اوپینین کیا ایک صحافی کا اوپینین ہے جو کسی ادارہ نے ماننا نہیں ہے یا کسی ایک وکیل کا اوپینین یا لیگل نوٹس آ گیا ہے دوسرا ادارہ پابند نہیں ہے یہ سپریم کورڈ کا اوپینین ہے اس پر عمل درامت کرنا ہمارے تمام آئین اداروں کا کام ہے چاہے وہ اس میں پارلیمنٹ کیوں نہ ہو کئی دفعہ آپ ڈیریکشنز آئی ہیں کانون سازی کرنے کے حوالے سے اور وہ اس پر باقاعدہ ہوئی ہے یہ جو ہم سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ ہم آہ یعنی پابند نہیں ہے کسی بات کا یہ بلکل غلط فہمی ہے اور میں بڑے واضح طور پر چاہوں گا کہ وہ دوستو آپ کے لیے میں نے پڑھیں ہیں آئین کا آرٹیکل وان ایٹ نائن وان ایٹ سیون پڑھ لے اور خاص طور پر دوسو چار آرٹیکل پڑھ لے جو توہینی عدالت کی طرف سے آہ واضح طور پر آرٹیکل ہے اور اس کی صدا اگر آہ آگر سپریم کورڈ یا عدالتوں کے فیصلوں کی اگر وائلیشن ہو تو وہ دو سو چار کے تحت توہینی عدالت کلاتی ہے اور اس کے لیے کاروائی کے لیے کنٹیمٹ آف کورڈ آرڈینس دوہزار تین موجود ہے سیکشن تین کنٹیمٹ آف کورڈ کو ڈیفائن کرتا اور سیکشن پانچ کے تحت پاقیدہ جو ہے سزا دی گئی ہے تو یہ جو یہ جو ایک ایک کیا سرائیاں پھیلائی جا رہی ہیں گمانیاں پیدا گمان پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک کوپی یا نہ اس پر عمل درامت کر رہی ہیں نہ کر رہی ہیں یہ بیلکل غلط بات ہے اور اگر آپ وہ علامیہ اگر الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں تو الیکشن کمیشن اپنے علامیہ کے اندر یہ بات تو مانی ہے کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ آگیا ہے اس پر عمل درامت کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہی ہے یہ کوئی بڑی سائنس ہے کہ پورے پاکستان کے آپ نے کوئی بائیو میٹری کرانے یا بڑا آسان حل ہے جب شید انفاری صاحب چاہیے اس کام کے لیے نادرہ کے پاس سارے ڈیٹا موجود ہے جتنے ہمارے پارلیمنٹرین ہیں ان کا کوئی مشکل فرام نہیں ہے ہمارے آئی کورڈ بار کے الیکشن بھی یہ لاس سیڈڈے ہوئے وہ جا کے میں نے کچھ کیا ہے میں نے اپنا کارڈ دکھایا ہے اپنا انگوٹھا پنچ کیا ہے پورا بیلڈ پیپر جن میں نے بورڈ ڈالیں وہ خود ہی آٹومیٹکلی پرنٹ ہو گیا گیا یعنی اس میں پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرنٹر آپ کے پاس وہاں لگا ہو اس پرنٹر سے باقاعدہ اسی وقت وہ بیلڈ پیپر نکل کے آ جاتا ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنولوجی بورڈ یا نادرہ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو احکامات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں جو احکامات پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی بات میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوال یہ ہے الیکشن کمیشن نے یہ تو کہا ہے کہ کمیٹی بنا کے چار ہفتوں میں وہ سپارشات مرتب کریں گے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے لیکن جو تین مارچ کا الیکشن ہے اس حوالے سے وہ اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے تو یہ جو سپیسیفک تین مارچ کے الیکشن میں ایمپلیمنٹ نہ کرنا ہے تو کیا سپریم کورڈ اس پہ کوئی توہینے عدالت یا کنٹیمٹ کی کاربائی کرے گی یا کسی کو اپلیکیشن جا کے دینے ہوگی کہ یہ آپ کے جو آقامات ہے اس کی وائیولیشن ہے دیکھیں بنیادی طور پر میں یہ گیارہ فیبرری کو الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا الیکشن کا اور انہوں نے پولنڈے تین مارچ دو ہزار اکیس رکھی ہے الیکشن کمیشن کے پاس اکتیار موجود ہے آج بھی سیکشن ایک سو ساتھ الیکشن ایکٹ کر رکھ لیں یا آرٹیکل دو سو چوبیس رکھ لیں آپ کانسیٹیوشن کا اس کو سلام نے رکھتے کہ وہ الیکشن شیڈیول ریوائز کر سکتا ہے الیکشن کمیشن اگر نیت ہوتی تو گیارہ مارچ تاکی ڈیڈ لائک گیارہ مارچ سے پہلے پہلے باقاعدہ دو دن یا تین دن پوسپون کر سکتا تھا پولنگ ڈے سبریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کے کانٹیکس میں اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی ویل ہے یا کوئی ایسی ایلیمنٹ موجود ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ عالی عدالتوں کے فیصلے پر عمل درامت ہو تو یہاں ایک بات میں بعض اتوپراکٹلیر کر دوں اس میں سبرین کورڈ اپنے تین بھی توہینی عدالت کا کاروائی شروع کرتی ہے یا کوئی بندہ بھی کوئی فرد جو ہے اس میں باقیدہ توہینی عدالت کے لیے کوئی کاروائی کے لیے آگے چلتا ہے تو توہینی عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے الیکشن سیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے مہبران کے خلاف اور ہینی عدالت ہمیشہ بائی نیم ہوتی ہے اچھا سہی 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 تو سر آپ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورڈ کے میں حیران ہوں سر آپ نے دو تین دن مشتل سر بہت پوزیٹیو کمنٹس آئیں آپ کے انٹویو کے حالے سے آپ نے تمام پہنو کلیر کر دیئے تو سر آپ بھی تو یا کوئی وکیل جو ہے سپریم کورڈ سے رجوع کر کے کہ یہ تو سریح تنوائیولیشن ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانے سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک دو تین چار دن کے لیے الیکشن کمیشن ڈیلے بھی کر سکتا ہے یہ تو واضح انٹینشن نظر آ رہی ہے ایک ادارے کی طرح سے کسی کی طرح ادارے کی جا رہی ہے سپریم کورڈ میں کوئی وکیل وغیرہ کوئی پیٹیشن دائر کر سکتا ہے سر اس حوالے سے یا آپ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے میں میری ٹیم اس معاملے بارے میں دے میں ابھی کیا تو کچھ نہیں سکتا لیکن میں آئم ورکنگ آن ایٹ میں اس معاملے کو دیکھ کے اور باقاعدہ اس بارے میں سوچتے ہیں سوچو بچار جا رہی ہے کہ اس کے باقاعدہ کاروی کی حوالے سے معاملات کو اٹھا گا جائے دیکھیں یہ اصولی طور پر تو یہ سیاستانوں کا کام تھا لیکن لگ یہاں رہا ہے کہ یہ سیاست بڑا گندہ ماحول ہو گیا یہاں پر یہاں پر کوئی نہیں چاہتا کہ خرید و فروخت یہاں ختم ہو کوئی نہیں چاہ رہا کہ یہاں بیٹھ کے وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا سب علی زدداری صاحب بھی آگے اسلامباد میں بیٹھ گئے ہیں یوسر زاگلہنی کا الیکشن لڑنے کے لیے اور ہر ایک کو پتا ہے ایک سو اکتر ووٹ چاہیے پی ٹی آئی کے پاس غالباً ایک سو ساٹھ کے قریب ووٹ ہے اور وہ غالباً ایک سو چالیس یا پچاس سے قریب ووٹ ہیں پی ٹی ایم کے پاس وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اگر ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو یہ خرید و فروخت ختم ہو جانی تھی اور میں آپ کے لیے بتاتا چاہوں میں نے باقاعدہ لہور آئی کورڈ میں خاص دائر کی تھی میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا بھی تھا چھے فیبرری کو کہ اس میں ایک کمیٹری تشکیل جائے لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے اور آج لہور ہائی کورڈ کے ڈویجن بینج کے سامنے یہ معاملہ آیا تھا باسٹھ اور تریسٹھ پر عمل درامت کے حوالے سے اور باقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ معاملہ چیز جس کے پاس بجوا دیا ہوا ہے لارجر بینج تشکیل دینے کے میں تو دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئین اور کانو کے باقاعدہ آئیس پر عمل درامت ہو اور آئیس ملک میں آئین ہیں پاکستان انسو تیہتر کی بات مانی ہے لیکن لکھ رہا ہے ایسا ہے کہ یہاں پر لوگ بڑی سیاسی جماعتیں ایسا نہیں چاہ رہی ہیں جو آئین اور کانون پر عمل درامت ہو سہی 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 سر بہت شکریہ آپ نے ان عام دنوں میں مسلسل ہمیں ٹائم دیا اور ناظرین کو بہت سارے کانونی پہلوں کے حوالے سے آگاہی دی وقتل فر وقتل سر آپ سے شزت کا اعتماع ہوتا رہے گا اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ